دعا یہی روز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی دیانتدار دینی غیرت رکھیں والا حکمانہ نتافرہ ہمارے سارے مسئلوں کا حال یہ ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے روز اب آز کل نعرہ ماشاءاللہ لگ رہا ہے جی پاکستان زندہ بات کرنا رہا لگائیں جی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس سے بڑھ کے زندہ بات اس سے ہونا ہے پاکستان نے باقی رہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکت سے زندہ بات کا کوئی مطلب نہیں زندہ بات کی کوئی برکت نہیں یہ ذہن میں رکھ لیں روز روک یہ سب لوگ نیڈوں کے لارے لگاتے ہیں زندہ بات وہ مر جاتے ہیں چوتھے دن کو پوچھتا بھی نہیں نام بھی نہیں ان کا یاد پاکستان میں اتنے حکمران آئے وہ جو آتا تھا چمچے کٹچھ ہو جاتے تھے وہ کہتے ہیں زندہ بات اس کے بعد پتا نہیں بردہ بات ہو جاتا تھا پتا ہی نہیں چلتا تھا تو اس لیے زندہ بات کا کوئی مطلب نہیں ہم بھی کہتے ہیں پاکستان زندہ بار ہماری مراد ہے تا قیامت پاکستان زندہ رہے پاکستان آباد رہے شاد رہے اس کے رہنے والے آبادوں شاد رہے لیکن یہ شاد اور آباد تمہیں رہیں گے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ گے تو برکتیں ملیں گی اس نعرے سے چڑھ رہے ہیں پیغام پہ پیغام آ رہے ہیں غائصہ بند کریں یہ نعرہ یہ کیا آپ نے شروع کر دیا ہے میں نے کہا یہ نہیں بند ہو سکتا بڑی کوشش کر لی صوفی عرش محمد صاحب کو بھی پتا ہے جتنی مرضی کوشش کر لیں میں نے کہا یہ ساس بند کرنا پڑے گا تمہیں پھر شاید یہ نعرہ بند ہو جائے ان کو شرم آنی چاہیے یہ نعرہ لگانے والے وہ جن لوگوں کو یہ کرتے ہیں نا ناؤنس کر رہے ہیں فلانے کو اس کی بہتر کارد فلانی میں نے کہا سربے کراؤ امانداری سے پاکستان میں پشاور سے شروع ہو جاؤ لندی کوتل سے لے کر کراچی تک اور بلوچستان کی آخری صلاح تک چلے جاؤ وہ کہاں ہم بندرگاہ بنا رہے ہیں جی گوادر تک چلے جاؤ اور سربے کروالو لوگوں کو کون سا نعرہ اچھا لگتا ہے لگتا ہے کی نہیں لگتا پاکستان کا مکتب کیا میں نے کہا جن پاک بعض ماہوں کا جنہوں نے دودھ پیا ان کو نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں نے اتراز کیا گی پاک بعض ماہیں آپ تو کہتے ہیں میں نے کہا چلے کسی کی ماہ پاک بعض بھی یہ تو مجھے کا اتراز ہو سکتا ہے میں تو انہی کا ساتھی ہوں جن کی ماہ پاک بعض ہے میں نے تو اسی ماہ کی گوھر میں پرشف آئی ہے یہ غوثیہ مذہب میں میرے ساتھ جو آکے جمعہ پڑھتے ہیں یہ سارے پاک بعض ماہوں کے اولاد ہیں اس لیے سچی بات ہے جب یہ نعرہ لگتا ہے پاکستان کا مطلب کیا ان کے چہرے کھج رہتے ہیں کھلتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کے چہرے یہ ہے نشانی پاک بعض ماہوں کے اولاد حق آگیا اور حق آگے رہے گا یہ نعرہ لگے گا پاکستان کا مطلب کیا روک کے بکھاؤ تم جتنا روکوں تو اتنا زیادہ لگائیں میرا خون کھول جاتا ہے یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا رب قعبہ کی قسم قیامت کے دن بھی آپ گواہ رہنا یہ نعرہ نہ لگتا یہ پاکستان قیامت تک نہیں بن سکتا تھا یہ جو پیر برچونڈی یہ جو پیر سیاد شریف یہ جو پیر گولڑا شریف پیر جماعت علی شاہ علی پر شریف یہ سارے لوگ جو تھے مولا عبدالحمد بدعیونی انہوں نے ایسے ہی اپنی جانے قربان کی ہوئی تھی رات دن یہ کس لیے نکلے تھے تمام بزرگان دین اور لیاء اکرام اس لیے نکلے تھے کہ پاکستان میں یہ نعوہ لگے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نہیں جی غازی صاحب کو کہیں لا الہ الا اللہ نہ کہیں اے زندہ بات کیا لیا کریں میں نے کہا زندہ بات نہیں زندہ بات تب ہی ہوگا جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لگے گا پاکستان کی بقا اس قلبے سے ہے کارڈ کھول کے سننے کاش کوئی ان حکومت کے لوگوں کو بتا دی یہ چند چھچوریاں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہے یہ چوہے کی شکل کی ایک ہوتی ہے جو گھروں میں چھچوندر یہ فکری چھنچوندرے جو ہیں ان کو یہ نعرہ برا لگتا ہے جو لوگ پاک باز ماہوں کی اولاد غیرت مند مسلمان باپوں کی اولاد ہے جن کے رگوں میں خون ہے ان کو یہ نعرہ بڑا اچھا لگتا ہے تا قیامت انشاءاللہ جی چلتا رہے گا نعرہ پاکستان کا دشمن ہو اسلام کا دشمن ہو پاکستانی فوج کو گالی دے پاکستان بننے کے خلاب بات کرے اسلام کے خلاب بات کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاب بات کرے اسلامی تحذیب کے خلاب بات کرے دیکھیں نا توفان مچا ہوا اللہ نے اس آجز کو یہ توفیق دی ہے میرے علاوہ کوئی بھولا ہی ملک میں خاموشی چاہ گئے میں نے کہا میں بھی نہ بولوں تو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے یہ بچیوں کو ٹائٹ نہیں پہننے دی جا رہی جناب دیکھیں ان کو جینز پہ پابندی لگا دی یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا یہ اسلام ہے اللہ کے مابون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کا ارشاد ہے حیادار لباس پہنو بیٹیو پھر نتیجے روز دیکھتے ہو ہا تم جب تم ٹائٹ جینز پہنواتے ہو تو خدا کا خواب کریں یہ ملک جو ہے یہ کسی اور ہم نے امریکہ کو فالو نہیں کرنا ہماری تہذیب ہے ہمارا تمدن ہے اور وہ بہایا ہمارا تمدن ہے اس پہ فخر کیا کرو ہمیں اپنی تہذیب پہ ہمیں اپنے دین پہ فخر ہے دینی ہمارے جتنے شعر ہیں ان پہ ہمیں فخر ہے ہم شرمندانی ہوتے ماہر نے کہا تھا ماہر کو آدمی محروم نے کہ ماہر یہ جدہ پہ یہ ترقی پسندیاں جتنے ہی بھی عیب تھے ہنر بن کے رہ گئے یہ باتیں یہ قوم کو سبق دیا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا قوم کو تم پڑھا رہے ہیں ایک وہ بھی تھا دستور کے زنجیر ہلا دی جس نے سرطان نے کہی لبے خج ہو کے سدا دی ایک ہم کو بھی اب دستور آیا ہے میسر کانٹوں نے کیا جنم تفولوں کو سزا دی بجائے اس کے میڈن بھی جناب کو مال کر دیا ہے نعرہ زندہ کر دیا دوبارہ پیسر سال کے بعد پھر نعرہ لگانا شروع کر دیا وہ گئے نعرہ بڑا ظلم ہو گیا بند کریں گی نعرہ ابھی وہ جو پرومو بنانا تھا نا اس میں بھی مجھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے نا یہ نعرہ پاکستان زندہ بات کا لگانا ہے میں نے کہا بھائی پاکستان زندہ بات ضرور لگاؤں گا پہلے یہ نعرہ لگاؤں گا پاکستان کا مرتب کیا لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالی ہمارے یہاں جتنے دوست آباب آتے ہیں جو دلی عارضویں آپ لے کے آتے ہیں اس مسجد کے نمازی بہنیں بیٹیاں جو اس پروگرام کو دنیا بھر میں سن رہے ہیں اللہ ان کی ساری دلی عارضویں پوری فرمائے صلی اللہ علی مرتبہ شیر خزار کے صدقے اللہ تعالی ان کی عارضویں پوری فرمائے اللہ تعالی ان کے ساری تکلیفیں دور فرمائے اللہ کی دین و دنیا کی حضمتیں راتیں کامیابیاں ترکیں عطا فرمائے اور تیارے جائے اس سنارے کے لیے جو پاکستان کے دشمنوں کے دلوں میں تیر کی طرح اور مودی کے یاروں کے بڑا لگتا ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا